میں ہوں سہیل شہزاد میکینیکل انجنگ پریکٹیشز سے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ڈیزل جنریٹر ایک گھنٹے میں کتنا فیول کنزیوم کرتا ہے یعنی اس کی فیول کنزمشن کتنی ہونی چاہیے چاہے وہ ٹین کیوی کا ہو یا تھاؤزن کیوی کا آج میں آپ کو ایک فارمولہ بتاؤں گا جس کے بعد آپ آسانی سے کسی بھی کپیسٹی کے جنسٹ کی ایک گھنٹے کی فیول کنزمشن کو کیلکولیٹ کر لیں گے چاہے وہ دوستو کیوی ہو یا آٹھ سو کیوی یا تھاؤزن کیوی ہیں دوستو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جنریٹر کو اکثر خریدنے سے پہلے یہ سوچا جاتا ہے یا کہا جاتا کہ اس کی فیول کنزمشن کتنی ہوگی تو دوستو جو جنریٹر ہے اس کی کچھ پیرامیٹر جو ہوتے ہیں وہ فکس ہوتے ہیں جیسے آر پیم پندرہ سو آر پیم فریکوینسی فکٹی ہرٹس اور مال ہی اگر یہاں پہ ہم نے 20 کیوی لینا تو وہ بھی اس میں 20 کیوی بھی اس کی کپیسٹی فکس ہو جائے گی لیکن اس میں جو ہوتا ہے لوڈ اس کا ویری کرتا ہے جو کہ 100% بھی ہوتا ہے 75% بھی 50% بھی اور کوارٹر لوڈ بھی یہاں پہ ہم ایک فیکٹر استعمال کرتے ہیں کہ کوئی بھی جنریٹر 0.26 لٹر ڈیزل پر کلو وارڈ آور کنزم کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے دوستوں میں آپ کو اب ایک ایک کپیسٹی کے ساتھ سمجھاؤں گا ہم آپ ایک ایک ایزمپل لیتے ہیں 20 کیوی اے فیول کنزمشن اس کی پر لیٹر کتنی ہونا چاہی جنریٹر کی تو سب سے پہلے اگر آپ کا جنریٹر کیوی میں ہے تو آپ نے اس کو 0.8 سے ملٹیپلائی کر کے اس کو 16 کلو وارڈ میں کرنے نہیں اس کی کپیسٹی اور جو آپ کی کپیسٹری ڈریکٹلی کلو آرڈ میں ہوگی تو پھر آپ کو یہ ایفیکٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی اب آپ دیکھئے کہ جو ڈیزل جنیٹر ایک گھنٹے میں 0.26 لٹر فیول کنزیوم کرتا ہے بس آپ نے یہ یہاں پہ یاد رکھنا ہے لیکن یہ کس لوڈ پہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد یہ ویری کرتی جائے گی یہ ایفیکٹر 100% جو لوڈ ہوتا ہے اس میں آپ نے 16 کلو آرڈ کو جب 0.26 لٹر سے آپ ملٹیپلائی کریں گے تو اس کا جو جواب آئے گا وہ آئے گا 4.2 لٹر یعنی 20 کیویے کا جنیٹر ایک گھنٹے میں 4.2 لٹر فیول کنزیوم کرے گا لیکن آئیڈیل کنڈیشن میں وہ بھی چل کے میں اینڈ پہ آپ کو توڑا بتاؤں گا اگر کوئی کس رجال سے اس کی ہیلتھ صحیح نہیں ہے جنیٹر کی وہ بلو بائی کا پرابلم ہے یا اور کوئی ایسا اس میں بلو بائی کا ہو گیا اس کا سموک زیادہ آ رہا ہے یا ویر ٹیئر بڑھ گی تو اس میں یہ تھوڑا سا کم ہوتا جائے گا وہ میں آپ کو اینڈ پہ اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ بتاؤں گا اب ہم اس کو دیکھیں گے 75% لوڈ پہ تو یہ ہو جائے گا 4.2 کو جو ہم 0.7 سے ملٹیپلائی کریں گے 3.1 لٹر ہو جائے گی اس کی فیول کنزمشن ایک گھنٹے کی اس کے بعد 50% لوڈ پہ یہی جنیٹر ٹوینٹی کی یہ بھی ایک کیوئی کا 2.1 لٹر آپ کی فیول کنزیوم کرے گا اس کے بعد 40% لوڈ پہ اس کو اگر ہم 4.2 کو 0.4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 1.7 لٹر لے گا اس سے نیچے جنیٹر کو چلانا ویسے ہی صحیح نہیں کیونکہ اس کا ٹاک لوڈ بڑھ جاتا ہے اور وہ کنزیوم کرتا ہے زیادہ فیول ساتھ ساتھ ہی آئل بھی کرتا ہے اور ریئی ڈیئر بھی اس میں بڑھتی ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں 50 کیوئی کا جنیٹر وہ ایک گھنٹے میں کتنا فیول کنزیوم کرتا ہے سب سے پہلے آپ اس کو 50 کیوئی کو 0.8 سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ 40 کلو آرٹ اس کی کپیسٹی ہو جائے گی اور اسی طرح ہی آپ 0.26 لٹر پر 1 کلو آرٹ کے ساتھ ساتھ کو ملٹیپلائی کریں گے تو اس کی ایک گھنٹے کی ہماری شیول کنزیوم نکل آئے گی 100 پرسنڈ لوڈ پہ 40 کو 0.26 سے ملٹیپلائی کریں گے 10.4 لٹر اس کی شیول کنزیوم نکل آئے گی اور 75 پرسنڈ لوڈ اگر اس پہ ہوگا تو پھر اس کی جو کنزیوم ہوگی 10.4 ملٹیپلائی بائی 0.7 is equal to 7.8 لٹر 50 پرسنڈ پہ اس کی اور کم ہو جائے گی 5.2 لٹرز ہو جائے گی اور اسی طرح 40 پرسنڈ لوڈ کی 4.2 لٹرز اس کی کپیسٹی فیول کنزیوم ہو جائے گی اب ہم تھوڑا سی اور بڑی کپیسٹی کی طرف جاتے ہیں 100 کیوئی کا جنیٹر ایک گھنٹے میں کتنا آپ کا فیول لے گا تو وہ سب سے پہلے آپ 100 کو 0.8 سے ملٹیپلائی کر لیں گے تو آپ کے کلو آرٹ سب سے ملٹیپلائی کریں گے تو جو 100 پرسنڈ پر لوڈ آئے گا وہ آئے گا 20.8 75 پرسنڈ پر آپ کا آئے گا 15.6 اور 50 پرسنڈ لوڈ پر آئے گا 10.4 لٹرز اور اس کے بعد 40 پرسنڈ پر آپ کا جو فیول کنزمشن آئے گی جنیٹر کی وہ ہوگی 8.3 لٹرز پر آر ہم مزید اسی طرح ہی دیکھ لیتے ہیں 400 کیوئے کو تو اس میں بھی آپ پہلے اس کو کنورٹ کریں گے 3.2 کیلو آٹ ہو جائے گی اس کی کپیسٹی پھر اسی طرح 2.6 کو اس کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کریں گے فیکٹر کو تو جو 100 پرسنڈ لوڈ پر اس کی فیول کنزمشن آئے گی 83.2 لٹرز اس کے بعد 75 پہ ہو جائے گی 62.4 لٹر اور 50 پرسنڈ لوڈ پہ ہو جائے گی اس کی 41.6 لٹر اور 40 پرسنڈ لوڈ پہ اس کی جو آئے گی وہ فیول کنزمشن 33.3 لٹرز اور یہ ہے 400 کیوئے جنیٹر کی فیول کنزمشن مزید ہم آگے بڑھتے ہیں 650 کیوئے کی ایک 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 اگزمپل لیتے ہیں اس کا 3 اس کا 5 20 اس کا اگر ہم کلو آڈ بھی کنورٹ کریں گے اس کی کپیسٹی آ جائے گی اور جب اس فیکٹر کو ملٹیپلائی کریں گے تو 100 پرسنڈ لوڈ پہ یہ 135.2 لٹرز فیول لے گا اور 75 پرسنڈ پہ یہ لے گا 101.4 لٹرز اور 50 پرسنڈ لوڈ پہ یہ فیول کنزم کرے گا 67.6 اور اس کے بعد 40 پرسنڈ پہ یہ کنزم کرے گا 54.1 لٹرز اب میں آپ کو ٹیبلر فارم میں یہ پوری ڈیٹیل دکھا دیتا ہوں آپ اس طرح اس کے اندر اس کی ویلیوز کو پٹ کرتے جائیں گے اور چاہے وہ 10 کیوئے کا ہو 650 تک یہاں میں دکھا سکا ہوں اس کو اس طرح ہی آپ ایکسل پہ شیٹ پہ آپ فارمولے لگا کے اس کو نکالیں گے تو آپ 100 کیوئے تک آپ اس میں اس کی فیول کنزمشن نکال لیں گے یہاں پہ ایک اور چیز بتانی بہت ضروری ہے کہ یہ آئیڈیل کنڈیشن میں میں نے بتایا اگر کسی وجہ سے انجن آپ کا پرانا ہو گیا اس میں گلو بائی کا یعنی کرنگ کیس ہوا رہا ہے یا سلنسر سے اوپر سے ٹاپ سے آپ کا سموک بلیک آرہا ہے یا بلو آرہا ہے یا وائٹ جو بھی آپ کی کنڈیشن ہے وہ زیادہ فیول اس صورت میں یہ کنزیوم کرے گا کیونکہ آپ رینگ پسٹن ہوں گے بڑے اروڈیڈ ہوں گے اور آئیل چینج اگر ٹائم لی بھی نہ ہو تو پھر بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کنڈیشن جب یہ نیا جنیٹر بنتا ہے اس کو ڈیزائن کرتے ہیں تو اس وقت ان چیزوں ان فیکٹرز کو مدھے نظر رکھتے ہوئے جنیٹر کو ڈیزائن کیا جاتا ہاں کسی جگہ کمپریشن ریشو کم کر دی کئی زیادہ کر دی سویٹ والیم اس کا ٹرنگ شیف میں لیانا یا ان لائن میں لیانا اس طرح اس میں تھوڑا بہت ضرور فرق پڑتا ہے لیکن جس کو ہم بینچ مارک بھی بول سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ کو اس کے اندر پر لیٹر فیول کنزمشن پتا چل گئے آپ جس ملک ملک رہے ہیں آپ جس ریٹ پہ بھی آپ کو ڈیزل مل رہا آپ اس کو ملٹی پلائی کریں گے اور ساتھ ہی آپ نے 0.5 فیکٹر کو ملٹی پلائی کرنا جو اس کے آئل مبلائی لگرہ کیلئے ہوگا اور 1.3 آپ نے اس میں ایک اور فیکٹر بھی ملٹی پلائی کرنا ہے جو کہ اس جو آپ کی ویڈیو اس میں شروع میں دی ٹینک سے جو آ رہا ہے سٹار ٹائم کا ریڈنگ لے لی بات میں لے لی تو آپ کو پتہ لیا اتنے لی کنزیوم کر لیا وہ مینول ہو گیا لیکن یہ میں نے آپ کو فارمول کے ذریعے بتا دیا ہاں وہ بھی اچھی جن سٹ فرم ٹاپ ٹو بوٹم اس کا ہیٹ چیک کر لیں اس کا گرنگ سے کوئی نہیں پرابلم دھوا اس طرف سے نہیں آرہا یا اور پانی شورٹ تو نہیں کر رہا یا اگزاوز سٹم میں آپ اس سٹیک سے پتہ کر لیں گے آپ کو کس میں کیا مسئلہ ہو رہا بات ہم ٹائم لی آئیل چینج نہیں کرتے تو آئیل چینج پہ میں ایک دلی ویڈیو اس میں ہوتا ہے کہ اپ ٹو ہنڈر آر دا سیف آئیل چینج فرکوینسی ایس ٹو ہنڈر آر آر سکس مانت وچ آر کم فرس این آئیڈیل کنڈیشن پھر میں اس کی فرکنسی اپنے اس کے ساتھ دیکھ نہ ہو یہ نہیں کہ آپ کا انجن آئیل کنزیوم کر رہا اور آپ 6 ماہ یا 2200 گھنٹے کے ویڈ میں رہے تو آپ کا ویسی چیز ہو جائے گا اس کے لئے جو جنیٹر آپ کا 200 kVA سے لے 1000 kVA تک یعنی 201 سے 200 نیا جنیٹر لیتے ہیں تو آپ ک فرسٹ آئیل چینج ہوتا 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 50 آرز پہ ہر حال میں آپ نے کرنا ہوتا ہے اس میں بھی ٹائم لیمٹ 600 6 مند تو نہیں اسے پہلی ہو جاتی نارملی اور جب آپ انجن میجر اور حال کرتے تو اس وقت بھی آپ نے اس فرکنسی کو پہلی دفعہ آئیل چین میں یہ کرنا ہے چاہے وہ ری فرمیش ہو کے اور آیا ہو یا نیا ہو اس کے بعد آپ 200 گھنٹے 6 ماہ یا پھر 200 گھنٹے 6 ماہ کی بنیاد پہ دوسرا پہ کنٹری پہ بھی ڈیپینڈ کرتا اگر گرم علاقے ہیں وہاں تو وہاں پہ آپ نے انٹی فریز استعمال کرنا ہے دوسرے کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ